آپ کو لگتا ہے مذاقرات کسی طرح بھی کسی سطح پر بھی کسی سے ہوں گے؟ آپ کو مرغے جمع کرنے میں پھر وہ پرندے جمع سمیٹ کر تو نواز شریف سے جائیں کی طرف جائیں گے؟ نواز شریف تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کو اکرام ٹکٹ دیں گے اکاموڈیٹ کریں گے تو ہمارے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اندازہ یہ ہے کہ کاف لیگ جہانگیر ترین گروپ اور زرداری صاحبیہ اکٹھے ہوں گے زرداری صاحب تقریب مالک خولیہ کی حالت میں ہیں بیٹے کو وزیراعظم بنانے کے لیے بار بار اسے امریکہ بھیجتے ہیں لیکن ایک سوال ہے بنیادی جو سب کچھ تو ہو جائے گا اور اس میں مم کہ وہ کچھ لیٹر تو بھگا دیئے انہوں نے لیکن جو تازہ ترین سروے ہوئے ہیں رنڈم سے مختصر سے سروے ہوئے ہیں شہروں میں ووٹر تو ٹس سماس نہیں ہوا وہیں کہ وہیں کھڑا ہے تو یہ پلان کسی کا کامیاب ہوتا نظر آتا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مستقل طور پر جوش اور سرگرمی کے ساتھ ان کو ساتھ دیتی رہے گی بات فہم سے بالاتر ہے جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اشارہ ابرو پہ نہیں چلتا اور ظاہر ہے جب اگر نتائج حسب دلخانہ نکلے تو پھر یہ ہے کہ وہ فرق آنے لگے گا پھر یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑے الارم رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اپنا کابلی اور زرداری اور اپنا جانگیر ترین گروپ اور ان کی مرکز میں حکومت بنے گا ہے امکانی ختم ہو رہا ہے پنجاب ہے ویسے انپپپلر ہے سندھ میں ہینی نہیں اور بلوچستان الگ تھلک ہے وہ تو جو بڑا فریق ہوگا اس کے ساتھ جائے گا بلوچستان تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتا ہے زرداری صاحب کہتے ہیں ہیں کہ بھئی میں خریداری کرلوں گا بلوچستان میں خریداری کو قدو خریدنے ہیں وہ جائیں گے اور اپنے جیب میں ڈال لیں گے پیسے بہت ہیں ان کے پاس ابھی بلدیادی الیکشن میں بھی کراچی میں یہی اقویت میں اختیار کر گئے مجھے نہیں لگتا یہ منصوبہ پروان چڑھتے ہوئے ہمارا ووڈر اپنے جذبات پوشیدہ رکھتا ہے عام طور پہ اور جب یہ طوفان آتا ہے یہ سرزمین کی ہزاروں برس کی روایت ہے زلزلے آتے ہیں طوفان آتا ہے قید سالی ہوتی ہے خوشک سالی ہوتی ہے غیر ملک کے افوائی داخل ہوتی ہیں قوموں کا مزاج ہزاروں برس میں بنتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے دب ہو جاتا ہے اور اچھے وقت انتظار کرتا ہے دو تین ماہ یہ کوشش کریں گے اگر ووڈر ڈٹا رہا اگر پی ٹی آئی کے لوگ صرف ایک چیز سے بچ جائیں مایوسی سے اور یہ بار بار میسیج خان صاحب کو دینا چاہیے ان کے لیڈرشپ کو دینا چاہیے کہ مایوسی کا شکار نہ ہو اور اس کے لیے قیادت کا مسئلہ ہے اب اسے ہومورک شروع کریں اور قیادت کا انتخاب کریں پہلا انتخاب تو درست ثابت نہیں ہوا لیکن آپ دیکھیں نئے لیڈریں مرج ہوئے ہیں وہ جو خاتون ہیں ان کا نام کیا ہے میرے دین سے اتر گیا آپ جس کو پکڑا ہوا ہے مریم نواز کے کہنے پر اس کو مریم نواز کے خلاف کھڑے کرتے ہیں تو وہ تقریر تو بہت ہی اچھی کرتی ہے تو دو تین ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹویس تھیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں تنم جاوید اور طیبہ راجہ تنم جاوید وہ کھڑا کرتے ہیں مریم کے خلاف تو ہینڈز ڈاؤن اس کو عراتے گی اسی طرح اور لوگ تلاش کریں گروپ بنائیں خاموشی کے ساتھ اور کچھ اور طریقے ہیں جو ظاہر ہے ٹی وی پر ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں ایک آدمی دیکھ یہ شکست لیڈر کو ہوتی ہے ہیرو کو نہیں ہوتی ایک آدمی جس کے ستر فیصد ووٹ ہیں منیمم ساٹھ فیصد ہیں اور یہ لوگ ایک ٹھیک ایسے رہیں گے یہ متفق امیدوار کیسے کھڑا کریں گے حروم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی ایک تر فیصد یا ساٹھ فیصد ووٹ ہیں لیکن اصل سوال وہی ہے جو آپ نے خود بھی فرمایا مایوسی کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دو تین مینے اگر یہی صورتحال رہی اور لیڈرشپ بھی کوئی اس طرح سے ایکٹیو نہ ہو سکی تو وہ ووٹ اتنے فیصد باقی رہے گا رکھا جا سکتا ہے اس کے طریقے ہوتے ہوتے ہیں امید برقرار رکھنے کے طریقے ہیں یہ دیکھئے نا آپ صرف اتنا ہی کام کریں کہ مایوسی کے بارے میں جو قرآن کریم کے آیات اور حدیث ہیں اور تاریخ کی جو مثالیں ہیں وہ صرف اتنا ہی کریں ایک گروپ بن جائے جسے اب بیش کوئی تعلق ہے ڈافر سے نہ ہو اور وہ یہ ساری تیزے تلاش کریں اور کہیں کہ سبر کا مظاہرہ کریں اتیاد کا مظاہرہ کریں حکمت کا مظاہرہ کریں فیلال خاموش رہیں اور دور ٹو دور جائیں اور لوبرکروں سے رابطہ رکھیں اور اس دن کا انتظار کریں الیکشن کا اعلان ہوتا ہی ماحول بدلنے لگتا ہے یہ الیکشن کا اعلان ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر ووٹر اتنا انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کا بھی تک آخر کار ہو گئی نا ان کو اللہ تعالی نے اپنے خدای اختیارات تو نہیں دے دیئے نا جب ایکانوں میں بلکل نہیں چلے گئے آئی میں اپنے تو صاحب انکار کر دی تو اس صورتحال میں جب ایکانوں میں بلکل ہی بیٹھنے لگے گئے تو وہ سخت فیصلے کرنے ہوں گے یہ دکانیں جلدی بن کرنی ہوں گی ایف بی آر کی تشکیلہ نہ کرنی ہوگی اور بہت سے چیزیں کرنی ہوں گی ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنا ہوں گا ذمہ دار ٹیکس نہیں دیتے اپنا تاجہ دکاندار ٹیکس نہیں دیتے کراچی کی ایک بازار کا ٹیکس لاور شہر کے برابر ہے ہکم یہ نون لیگ کی حکمرانی کے سمر ہے تو سخت فیصلے اگر آپ کو زندہ رہنا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ انسان کی سب سے طاقتور جبلت سروائیول کی انسٹنکٹ ہے جبلت ہے تو اگر آپ کو زندہ رہنا تو سخت فیصلے کرنا ہوں گے نواز شریف صاحب تو نہیں کر سکتے شہباز شریف صاحب تو بالکل ہی بتاشے کی طرح بیٹھ گئے زرداری صاحب تو نہیں کر سکتے یہ تو نائنٹیز میں ایٹیز میں رہ رہے ہیں ان کا تو فاس کوئی ویجن نہیں ہے وہ فیصلے آخر کرنے ہی ہوں گے اور وہ کرنے کے لیے الیکشن چاہیے ہوں گے کے حوالے نہیں کرتا لیکن حرون صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس جماعت کے کارکن کی ٹریننگ ہی جذبات کی بنا پہ ہو جس کا موڈ ہی اگریسیو رہا ہو وہ سبر کیسے کرے گی اس کے لیے سبر کرنا یا یہ کرنا ذرا مشکل نہیں ہو جائے گا ہتی ہے نا آپ اگریسیو ہوتے ہیں ہر نوجوان آدمی نوجوانوں کے ایک شریعت اگریسیو ہوتی ہے پھر وہ کاربار کرتی ہے جب یہ دفتروں میں نوکری کرتی ہے یا بیرون ملک جاتی ہے یا کوئی بھی دندہ کرتی ہے تو اسے جلدی اسے سیکھنا پھر اسے اگر وہ نہیں سیکھتا تو حادثہ پیش آتا ہے اور قدرت آدمی کو سکھاتی رہتی ہے یہ حادثات جو ہیں یہ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں انڈویجیلز کو بھی قوموں کو بھی علاقوں کو بھی سوئی وقت کے ساتھ ہے رہو ہے ابھی تبدیلی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف ہے اگر آپ گوھر کریں ان کے خان صاحب کے ترجم میں بھی تبدیلی ہے اور وہ یہ اب اسے بیٹ کر رہے ہیں کہ شاہ محمود کو حرام سے رکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ اس سے کہیں پارٹی ٹیک آور کر لیں بعد میں اس سے ڈیل کر لیں گے لیکن وہ مولا مودودی بیٹے ہوئے تھے ایک دن ان کے خدمت میں آزتہ اتفاق سے کچھ اور لوگ بھی تھے وہ جماعت کے لوگ جماعت صاحبہ میں کی لوگ پکڑے جا رہے تھے سیبنٹیز میں ہرلی بٹو کے زمانے کی بات ہے تو انہوں نے ایک فکرہ کہا اچانک کم بولتے تھے وہ لیکن بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے انہوں نے کہا اسلام کا ڈنک میں ہوں جب تک مجھے گرفتار نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا جب تک ان کا لیڈر زندہ ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا تو ہی یہی تو اس کے اندر خوبی ہے چیسی حرکیات کا تو اتنے دراک نہیں ہے اور مردم شناسی بھی کم ہے تو یہ مجھے تو نہیں نظر آتا ہے کہ جہانگیر ترین کوئی ہے کوئی ہے آلو ہیں جو وہ خرید رہیں کہ جہانگیر ترین صاحب یا چودری شجاعت صاحب پھر ان کا کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے کیا ہوگا نہیں سر یہ اگر نا اہل ہو جاتے ہیں جو لوگ کردار کی اتنی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہوں گھروں میں عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو آدمی نہیں پکڑے جو سے باپ یا بیٹے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کی فیکٹری بند ہے کسی کا گھر اٹھا دیا ہے اور شرم ان کو آتی نہیں ہے یہ سب لوگ ان کو معاف کر دیں گے لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں لولے لنگڑے ہیں اندھے ہیں جس دن انہیں اختیار پہلے گا ان کا کوئی ویژین ہی نہیں ہے جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے بڑا ناتس منصوبہ ہے یہ جہانگیر ترین صاحب جو یہ امید تو چیئرمن پیٹی آئی کے ڈٹے رہنے سے ہی جڑی ہوئی ہے لیکن اگر ان کو نہ اہل کر دیا جائے جیل میں ڈال دیا جائے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے پھر بھی میں نے آپ کو پچھلی دور بتایا تھا ستر فیصد پاکستانیوں کو ملک سے نکال دے